موسیقی 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 کہ ہنن الیکشنز یہ کرے عدم استحقام سٹیبلیٹی پاکستان میں پولٹیکل ایکنومکل یا سوشل نہیں دی جیسا ہی یہ معاملہ حل نہ تھیں دا انتخابات فری این فیئر ٹرانسپرنٹ نہ ہوں دا جیسا ہی سب سٹیک ہورڈرز خوش مطمئن نہ ہوں دا نظام کا تیزتائیں پاکستان ترقی نہ کر دو ایسا ہی خبر آگئے ہیں سبانہ یہ اجلاس تھے پیو سبانہ 29 فیبری ریا ایک ایڈی الیکشن کے تھی چکے ہیں ان کانون جب مطابق ایک ایڈی تے اجلاس تھے نوہا سبانہ نے سب حلف کھنندہ الیکشن کمیشن پانچوں فیصلہ بودھائیں دی ایڈ دی سیم ٹائم اگر سیاست جی گال کہیوں رسائے خبر آکے ایم کیو ایم جی اندر بھی آڈیو لیگز جو سیزن اچھی ہویا آگ میں مصطفیٰ کمال صاحب جی آڈیو لیگ تھی پو کامران ٹیسوری جی آڈیو لیگ تھی وہ وضاحت اچھی ہوئی اے وضاحت کف ہو اج جلی پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ او پریس کانفرنس کا ہی پہ تو اتے بھی مصطفیٰ کمال صاحب بھی ٹھو ہوئی ہو اے پانچوں بیان رکھے پہو تانکہ بودھائیں دی چاہیں دوست کہ ایم کیو ایم بارن جی جی کے آڈیو لیگز تھی ہو ان چھاہوں ہی ہو چھاپی اچھے ہیں چھاہوں جو جسٹ ہو آسان جی ٹیم تانکہ بودھائیں دی مدرائی بودھائیں دی چاہوں مدرائی بودھائیں دی چاہوں بھی تو وہ وہ نام ہو جو گونٹ میں ڈال رہے ہیں لیکن اگر ہم ساتھ دیں بھی اور وہ گناہ بے لذت والی بات ہے کہ کچھ ملے بھی نہیں وزارتوں میں بھی سائنس ان ٹیکنالوجی ملے گورنرشپ بھی وہ اپنی کروالے اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہوں بودھ بھی دیں تو پھر ہمارا حشر اور برا ہونے والا ہے یہ آڈیو لیکس کھپ ہوئے ایمکیو ایم وضاحت کئی کہ یہ لنڈن ایمکیو ایم لنڈن جی سازش بھی ہونا نہیں ہے آڈیو لیکس کرائیں جو کہ اگر مجھے سترن سالن جی صحافت جو تاں تجزیو وٹھو اس آئے خبر آئے کہ کھوڑ اڑا سیاست دانوں دائیں جو کہ اوپن لی پینجے دلے جیگال نہ کرے سگندائیں ایمپو ایڈی آڈیو لیکس کرائیں دائیں تو جو کرے ہنڈن آڈیو لیکس کی بھی تردید کون تھی کہ یہ کھوڑی ہیں یا تھائیو ہیں یا فیک ان آلٹرڈ ان ان فیکٹ تردید تھی ہوئی ہے کہ ہاں ہے اریجنل ہیں ایسا گالیوں کیوں ہیں خبر پیجی ہوئی کہ ایمکیو ایم جو کہ گالیوں شاید شہباز شریف نواز شریف آسیول زرداری صاحب ہیں بین کوئلیشن پارٹنرس ساں نہ کرے سگی وہ گالیوں ایمکیو ایم وارن ہنڈن آڈیو لیکس جو کرے تھرو کرے شریف ہیں ان کا فائدہ ہو چاہتی ہیں دو ایمکیو ایم کے بارگیننگ شپ آسیل خبرہ گالیوں تھی انپیوں کے گورنر پانجی مردی جا کم کرائیں دا پاپٹ گورنر ہوں دو سمال منسٹریز ننڈی وزارتوں سائنس ان ٹیکنالوجی اوورسیز پاکستانی ایکسٹر 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 آسیل ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکیو ایم پاکستان ساجد صاحب بہت بہت شکریہ سر شزاک اللہ خیر سر پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا آڈیو لیکس کا معاملہ کہا گیا ایمکیو ایم لنڈن کی سادش ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرانے ساتھی ایسے بھی تھے جن کو ٹکٹے نہیں ملی تو وہ ناراض بھی ہیں آپ کی نظر میں سر کیا واقعی ایمکیو ایم لنڈن کی سادش ہے اور ایمکیو ایم لنڈن کی سادش ہے تو اس سے آپ کو نہیں لگتا سار ایمکیو ایم پاکستان کو بہت فائدہ ہوا اسلام علیکم یہ تو ہر پارٹی میں آپس پر اختلافات ہوتے ہیں اور یہ معاملہ چلتے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہوا ہے مصطفیٰ کمال بہ نے واضح کر دیا کہ ہم شہباز شریف سے ملنے گئے تھے وہاں جو ان کے ڈسکس ہوئی اس کو اپن فورم پر تنگ ٹینک کے پسانے رکھا جاتا جو پولیس سادش دارا ہوتا ہے ایمکیو پولیس سادش دارا ہوں ایمکیو اس کو سامنے چیزیں رکھیں گے سکوش کے یہ یہ تاکہ آگے کہ ہم پولیسی بنائیں کہ ہمیں چلنا کس طرح سے ہے کیونکہ اس پورے پروسز میں جو اندازہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جیو اس پاٹی نہیں چاہتی کہ ان لوگ لگ سے ہمارے تحاد جو ہمیں لگ رہا ہے اچھا کر تھی کہ وہ نہیں چاہتے ہمارے تحاد ہو تو پھر سندھ میں آپ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں سندھ میں ہم کو جینا مرنا ہے رہنا ہے اس کراچی کا پورا حق دیں آپ بل جاتی نمائندوں کو ان کا رائیٹ دیں جو ایمکیو کہہ رہی ہے ایمکیو کچھ آسمان سے نہیں مانگ رہی ایمکیو جو مانگ رہی وہ عمامی مسائل لوگوں کے مسائل گھاج جاتی اور یقین پیوز پارڈی بھی چاہتی ہے نون لگ بھی پاکستان سے توام سندھ جماعتیں ہی جاتی ہیں لیکن اس طرح پندرہ ساتھ سے پاکستان کی اپس پارڈی گورنمنٹ کنٹریٹی کے ساتھ رہی ہے سیکنہ کراچی کا جو حال کیا بلکہ آپ انٹریڈر سندھ کا دیکھ لیں جو بدین کھٹا گھاروں اپنا تھر دیکھ لیں اور اس طرح سندھ کے تمہ بدین دیکھ لیں آپ اٹھانے ماں کے علاقے جو حال ہوا ہے یعنی کہ آپ پنجاب کو دیکھ لیں کہ پنجاب میں مختلف وقتوں میں سی ایم جو بھی رہا ہو لیکن اس نے پنجاب کو اون کی ہے اور آج دیکھ لیں کہ پنجاب میں آپ لاہور میں ہوت رہے ہیں آپ کا دل جل جائے گا اگر آپ لڑکانہ میں رہتے ہیں بدین میں رہتے ہیں ٹھیک سی اور ہم کا جنگل میں رہ رہ رہے ہیں اب ہم کراچی زیمان جاتے ہیں تو ہم جنگل میں رہ رہ رہے ہیں تو یہ فرق ہے وہاں سے اور یہاں آنے سادس صاحب سادس صاحب یہ جو آڈیو لیگ سوئے ہیں سر اس کی تردید تو نہیں ہوئی ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹی ہیں سب نے کہا ہاں یہ ہوا نہیں اس کو مصطفیٰ کمال نے خود اون کیا میری آواز ہماری بیٹنگ ہو رہی تھی اس کو اون کیا سادس صاحب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں سادس صاحب کہ مصطفیٰ کمال صاحب میٹنگ میں جو باتیں کرتے ہیں جب وہ اپنے سپی ڈی ایم پارٹ ٹو کے پارٹنرز کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ پریس کانفرنس اب سے تھوڑی تر پہلے کر رہے تھے تو وہ تاثرات وہ جذبات وہاں نظر نہیں آتے یعنی عوام کے سامنے ایک الگ تصویر رکھی جاری ہے اپنے ووٹرز اور منڈیٹ کے سامنے اور میٹنگ کے اندر اصل ایک دوسری تصویر ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا سب کے سامنے تو یہ سر دو گلے دو چہرے نظر نہیں آرہے سر آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کے دیکھیں جو ایم کیو ایم نے آپ نے سب سے پہلے جو میں نہ کہا تینک ٹینک اس کے سامنے ٹیبل پر ایک چیز رکھی جاتی ہے ٹیبل کیونکہ منصوبہ بندی کرتی ہے پالیسی بناتی ہے اس کے بعد ہم پبلک میں جا کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیونکہ اب اندر ڈسکس ہو رہی ہے کیونکہ روائی بات ہو رہی ہے کہ یہ روائی ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی آپ اس گفتو سے انداز لگائیں کیا سی لگا پاکستان پیپلس پارٹی چڑھا رینون لیگ کو کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ایڈ نہ کریں ان کی ضرورت نہیں ہے ان کو اپنے رکھیں ان کو اتحادی نہ بنائیں خود ہی پاکستان کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈڈ اپنا نہیں ہے ہنڈر پرسنڈ یہ فیک مینڈڈ ہے یہ غلط بات ہے ساتھ صاحب یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایمکیو ایم لنڈن کی سازش ہے ساتھ صاحب اگر یہ ایمکیو ایم لنڈن کی سازش ہے تو اسے ایمکیو ایم لنڈن کو کیا فائدہ ہوا مجھے تو لگتا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان نے شاید خود ہی آوڈیو لیکس کروایا ہے تاکہ وہ بارگیننگ چپ کی طرح معلوم پڑ سکے کہ آپ دونوں طرح برابر لگی ہے میں ہوں میڈیا سیل کا پارٹ میں تھنگ ٹینگ کا پارٹ نہیں ہوں مجھے نہیں پتہ کہ اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا پہلے جو چیز سامنے ہی وہ آپ کو بیان کھنا ہوں مجھے نہیں پتہ کہ کون انوالو ہے آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں آپ کوئی چھوٹے موٹے سیاستدان نہیں ہے میرا سوال ہے آپ کی اپنینین میں آپ کی نظریہ میں آپ کی سیاسی بصیرت میں ساجد صاحب کیا ایمکی ایم لینڈر کو کوئی فائدہ ہو گا ایسی آڈیو لیکس کر کے میں ہوں فائدہ پاکستان کو بھی نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے نقصان کراچی گئے ہر صورت میں تو ہمیں کراچی کا سیندھ کا فائدہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا کیا آڈیو لیک ویڈیو لیک کے آڈیو لیک جو ہوتی ہیں امران خان کی بیگم کی وائف کی اپنا آڈیو ویڈیو آڈیو کے لیک ہوئی ہے اور امران خان کی اپنی گھر کے اندر سے پرامیسٹر ہاؤس سے شہباز شریف کی پرامیسٹر ہاؤس سے لیک ہوئی ہے سب آ چکا نا ہے سب کو سارے گارے معلوم میں پڑھ جانا سر کس نے لیک کی تھی پر آپ کا معلوم نہیں پڑھ رہا نہیں نہیں کسی وہ کسی معلوم چلارتا کس نے لیک کی سر آپ کو بھی بہت میں کس نے لیک کی سر آپ کو ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے بات ڈرور کی نہیں ہے بات اہترام کی ہے اہترام ان کا اثر جو آڈیو لیکس کرتے ہیں نا نا اہترام سب کا نا پاکستان کا ٹھنگ ٹھنگ بیٹھا با ہے میں ایسے نہیں کہہ سکتا نا اندر کی رابطہ کرنے کی سالا مدھنے مجھے تو نام نہیں پتا نا اب یہ تحقیقات چلی پارٹی کے اندر ہے چند دن میں سامیہ آ جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ساجد احمد صاحب ایمکیو ایم پاکستان کے سینئر اینما یقیناً تابدو پاکستان میں یہ آڈیو لیکس یہ ویڈیو لیکس کوئی نا ہوں سانگے عادت تھی چکیا خبر آ پر ایک میں تردید اچھی ہوئے اندھی کی نا یا کوڑی آ ایمکیو ایم جی آڈیو لیکسی تردید کو نا یا کنفرمیشن اچھی ہوئے یا ہاں یا سچی آ پر چین تھا کہ ایمکیو ایم لنڈن کے یہ آئی پاکستان جی پہری خاتون چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں جینگ کنٹرول سنبھا لے ہو آسان خبر آئے کہ جلی موسن نکوی بنجن پیات انہوں نے ایک لی پریس کانفرنس کہیں جی کہ نگرا کے ٹیکر چیف منسٹر اف پنجاب بھیا انہوں نے بدائے ہوئے کہ ایک آکاؤنٹ میں جی کہ نو سا عرب پنجاب جے سرپلس پیائیں اجیہ خبر آئی کہ ایک لی اسیمبلی میں ایک لی قرارداد پیش گئی جی کہ قرارداد جی تحت کھوڑ سارا پیسہ کر دیا گیا ہیں ایک لی سٹیٹمنٹ بھی مریم صاحبہ جی بارے میں عزمہ بخاری صاحبہ جی پی ایم 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 جی لیڈر آئے نے ریپریزنٹ بھی کندی ہوئے مریم صاحبہ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ یاد نہیں کہ جے کو کم ویہن سالن میں کون تھے ہوا مریم نواز صاحبہ ہفتن میں کندی اے پومو ڈٹھو کہ ہکڑی قرارداد ریزولوشن جی تھرو جی کہ پنجاب اسیمبلی جو اکاؤنٹ آنما ٹری سو اٹھ ون جا تھری فیفٹی ایٹ بلینز جو اپروال وٹتو ہوئے ہوا اے چوہے ہوئے ہوا کہ جی کہ رننگ ایکسپینڈیچرز پگھاروں ہیں ہو فلان ٹیر ایم 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 صاحبہ کرے پہ اوہ کرنا ہے تو یہ پیسہ نکرن پہ آنے پیریں جھٹکے میں ہی موسیٰ اگر ڈسکشن کر لائے میرے ساتھ ڈسکشن کر لینے کے لئے سے موجود ہیں پنجاب اسیمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں روانا آفتاب صاحب روانا صاحب یہ جو خبر ہے کہ مریم صاحبہ نے پہلے تو عزمہ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جو کام بیس سالوں میں نہیں ہوا وہ ہم مریم صاحبہ چند ہفتوں میں کر دیں گی پھر خبر یہ آئی کہ ایک اسیمبلی کے تھوڑ جو ہے وہ خرچوں کا بل پاس کروا کے سر تین سو اٹھاون ارب روپے کی منظوری لے لی گئی تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کام ہونے جا رہے ہیں جو بیس سالوں میں نہیں ہوئے اور اب ہفتوں میں ہو جائیں گے خبان الرحیم مجھے آپ نے لیا لائن پہ آج جو تھا بڑا انٹرسنگ کہ ہمیں کل رات پتا چندلا کہ اسیمبلی کا اجلاحات یہ امرجنسی کنوین کر رہے ہیں اور اس میں یہ ایک ریجولیشن پوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک مہینے کے لیے سر کیارہ بجے اجلاح کا ٹائم تھا مگر وہ جی جی سر کنٹینیو تو میں نے ہم کو کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں ہمیں دو بجے جا کر جب پتا چلا تو ہماری سپیکر صاحب سے بزنس ایڈوائزی کی میٹی کی میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا ہمیں آپ کینڈی ٹائم دے دیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارا بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے ہمارے فاضل رکن ہیں وہ ان کو اسیمبلی نہیں آنے دیا جا رہا ہے پھر ہماری خواتین گرستار ہیں اور بے گناہ ہیں ان کی گرستاری کا معاملہ ہے ان ہی جیزوں پھر ہماری رضا فیس کا معاملہ ہے آپ ہمیں بات کرنے ہیں انہیں کہا نہیں یہ بلکل آپ کو موقع دیا جائے گا کیونکہ آج ہے پھر جب اجلاح شروع ہوا تو مریم صاحبہ بھی تھی دوسری مریم صاحبہ بھی تھی اورنگ دیو صاحبہ وہ آگے ہاؤس شروع ہوا تو میں نے ان کو کہا ایک ہمارے خواتین گرستار نے بات کرنے چاہیے ان کو بتایا مگر انہیں کہا نہیں آپ تو دین آج روز میں پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑا ہوا تو میں نے کہا جنابی سپیکر سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ انہیں کہے جیس کو ٹیبل ہونے نجاتے میں کہ جی ٹیبل کر لیں جب ٹیبل ہو گیا تو میں نے کہا جی یہ چیز نوٹ آرکرائز انہیں بے کہ جو روز آ پرسیجر میں ہے رول ون فورٹی سکس یہ تو اللیگیلٹی ہو گئی تو سپیکر صاحب نے اس پہ رول آرٹیکل ون ٹوئنٹی فائی پڑا میں نے بھی سنا میں نے بھی ان کو پڑھ کر دکھا انہوں نہیں پڑھا میں نے بھی دیکھ لیا وہ یہ تھا کہ ان کیس آف ایمرجنسی تین ماہ کے لیے آپ بجٹ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں بجٹ کا مگر لفظ یہ ریزولیشن کا نہیں تھا مگر میں نے کہا اتنی بڑی رقم آپ دے رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا سرپلس کانچ جلا گیا ہے پھر اس میں نے کہا نہیں رول یہ ہے اس میں یہ ہے میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کہ اس پہ چلیں یہ بھی سن لیتے ہیں میں نے کہا رول 147 ہے کہ جو بھی گرانٹ ہوگی اس پہ دو دن بحث ہوگی انہیں کہے یہ نہیں سپیشل سرکمسٹانسز میں اسی بھی ہمارا چل رہا تھا تو پھر اس دوران ملہب ہیٹیڈ ڈسکشن بھی ہوئی تو انہوں نے سپیکر صاحب نے فوری دور پر اس کو ہاؤس میں پھٹ کر کے آئی دے نوز کر کے نہ اس کو پھارے کر کے کتی چھوڑ دے چلے گئے اور ہاؤس کو پھٹ کر دیا ہے رانہ صاحب رانہ صاحب تین مہینوں کے بعد جون کا مہینہ آ رہا ہے فروری ختم ہو گیا تین مہینے نہیں یہ ایک ماہ کے لیے کیا ہے میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں سر میں پوچھ رہا ہوں سر تین مہینوں کے بعد جون آ جائے گا جس میں بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے بجٹ کی تیار یہاں ایئر اینڈ کلوزنگ ہو جائے گی فائننشل بک کی اب تین مہینوں سے پہلے ہی انہوں نے ایک سپلیمنٹری بجٹ کی اپروول لے لی ہے جو کہ تین سو اٹھاون ابھی آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی رانہ صاحب ہونے ہیں تو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ دال میں کچھ کالا ہے نہیں ان کے دیکھیں they are not properly prepared they are doing illegalities in financial matters also آپ دیکھیں کہ is this a duty کیا یہ duty ہے یا اس کے آتی ہے ان کے سیارات میں کہ نگران حکومت کا کام ہوتا ہے day to day بیسے سے کام کیا ہے ان کے کام میں یہ تھا کہ اردوں خردوں روپے کہ یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں on doing schemes کا بھی ہمیں نہیں پتا یہ کدھر پیسہ جانا ہے on my point انہوں نے لسٹ دے دی اس محترمہ نے پڑھی بھی نہیں اور ہمیں جاتے وقت پکڑا دی so these are all one sided سا کر رہے ہیں bulldoze کرنے کی کوشش کر رہے ہیں i don't think this is good for the democracy because ہمارا جو mandate کنایا گیا ہے ہم کتر فائد کر رہے ہیں تو یہ جن کی جو ہے جو ابھی تک cabinet کا مسئلہ کنا ہوا ہے form 47 45 کا ہے this should be properly resolved تاکہ اصل لوگ جو جیتے ہیں وہ آ جائیں رانہ صاحب رانہ صاحب انہی اور آپ کی سیاسی بصیرت کے مطابق آپ کی سیاسی کریئر کے مطابق پنجاب کا ایک مہینے کا گھرچہ کیا ہوگا سر 358 عرب روپے سر سر عرب روپے نہیں یہ تو وہ بتا رہے ہیں نا کہ جی ہمارے میں تو حران ہو گیا ہوں کہ میں نے کر یہ کہا it is very important to mention میں نے کہا آپ اس پولیس کو دے رہے ہیں جس سے ہمیں cotton کیا ہوا ہے ہماری جامعہ تلاشی لے کے ہمیں آنے سے کوئی بری بات نہیں ہے لے لیں ہارے کی مقر کیا یہ ہے میں نے ان کو کہا اس دن ایم پی اے بننے کے بعد میرے گھر میں دو دفعہ روپری ہو گئی ہے میرا سارا کچھ سمان ہوتا کے لے گئے ہیں چینڈلر توڑ گئے ہیں میرے سارے واش رومز کو بھی توڑ گئے ہیں اس میں ٹوپیاں تک ہوتا اثر آپ کے ایک ایم پی اے کو یہ تحفظ نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کا جب آخری دن تھا اس وزیر آزم پورے وفاقی ملازمین کو دو دو تین تین ماہ کی تنخواہیں بونس دے گئے تھے یہ طریقہ ہوتا ہے سر سب کو رازی کرنے کا سسٹم کو چلانے کا بہت بہت شکریہ رانہ افتاب صاحب اپوزیشن لیڈے پنجاب اسیمبلی فور جوائننگ آس یقیناً بہت بڑی خبر تھی یہ جس پر میں نے دسکشن کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ مریم صاحب آپ یہ ایک مہینے میں تین سو اٹھاون ارب روپے کہاں خرچ کریں گی اب یقیناً بڑی سٹوری سب سے آج یہی تھی کل ہونے والا قومی اسیمبلی کا افتتاحی اجلاس دسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے کسی تاروں کے محتاج نہیں سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن ہے افضل خان صاحب تینکیو سو وری مجھ سے جزاک اللہ و خیر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا افضل صاحب کل کے اجلاس کے حوالے سے جو ہو رہا ہے جس طریقے سے اجلاس بلایا جا رہا ہے آپ کی نظر میں مکمل طور پر قانونی طریقے کار اختیار کیا گیا ہے یا پھر حد سے تجاوز کیا گیا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال کے بلکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے نائنٹ اپرنس سے آج تک اگر کسی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا تو وہ اللہ ہے قانون ہے انصاف ہے آئین ہے اس کو سرزمین بے آئین کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ طاقتور لوگوں کے لیے بھی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اگر زمانہ بطول نہ سازد تو بزمانہ ستیز اگر اگر نہ ایجسٹنگ کی چادر کو ہاتھ ڈالا تو پھر آپ کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا بے شک بات یہ ہے کہ آئین میں سب چیزیں لکھیں ہوئی ہیں اور میں آپ سے ایک چیز سوال اکت کرتا ہوں کہ دیکھو ابھی رمضان آرہا ہے اب رمضان میں رمضان میں پندر بیس دن ہو گئے اور تیس دن پورے نہیں ہوئے تو آپ کی ایت کیسے بنائیں گے اسی طریقے سے ابھی اسیمبلی پوری نہیں ہوئی تو اسیمبلی کو کال کیسے کریں گے پاکستان کی تاریخ میں آپ یاد رکھیں کہ ٹوئنٹی تھرٹین کا الیکشن ہم نے تین ارب روپے میں کیا تھا اور بہت زبردست اس سے سو دفج بہتر الیکشن تھا ابھی ستاون ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اور الیکشن کے نتائج دو ہفتے بعد بھی پورے نہیں ہو رہے حالانکہ ایک ارب روپے لگ بگ انہوں نے اس کو کمپیوٹرائز ایمیس کوئی سسٹم انہوں نے بنایا تھا بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد سب سے پہلے یہ چیز کی ضرورت ہوگی وہ یہ ستاون ارب روپے کی آرڈس کی ضرورت ہوگی کہ وہ کدھر خرچ ہوتے ہیں چھوڑیں افضل صاحب ابھی مریم صاحب نے آتے ہی ساڑھے تین سو ارب روپے سپلیمنٹری بجٹ کے ذریعے منظور کرا لیے تین مہینوں کے بعد مین بجٹ ہے چھوڑیں یہ یہ اربوں کا کھیل تو صاحب ہمارے ملک میں عام سی بات ہے یہ اربوں کا وہ کھیل ہے جو تیتر کے ساتھ کھیلتے ہیں حضور جو ریزرف سیٹس کا معاملہ ہے افضل صاحب تھوڑی سی اس پہ ہماری گائیڈنس کیجئے سر اب فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے پر جو الیکشن کمیشن کا کردار آپ نے دیکھا کیا آپ اس کو دیکھنے کے بات کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہے اور کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا اور غیر جانبدار ہے کاش میں یہ کہہ سکتا اس لیے کہ اللہ کی قسم اب مجھے ایک آدمی پسند بھی ہے لیکن اگر میں اس کرسی پر بیٹ جاؤں گا تو میں اپنے پسندیدہ آدمی کی فیور نہیں کروں گا اپنے نپسندیدہ آدمی کو نقصان نہیں دوں گا اس لیے کہ یہی میرے کریکٹر کا انتحان ہوگا بات یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن ہے یہ بلکل باروی جلاری کی طرح ہیں یہ ایک پارٹی ہے یہ بلکل بھی الیکشن منجمنٹ پارٹی کی طرح اپنا کردار آدھا نہیں کرتا کیا پی ٹی آئی کی سیٹس آپ جاتے وے دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹی ہو کچھا ریزرف سیٹس دیکھیں اپنی طرف سے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بے نام کیا جائے بے نشان کیا جائے ان کی لیڈرشپ کو زمین دوس کر دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے لیکن یہ تو انسان کا پلان تھا اللہ کا پلان یہ تھا کہ سب سے زیادہ سیٹے انہی بینگن چمٹے اور چار پائی اور کرسی نے جیت لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلے سے ہارتے تو اتنی بیش نہیں ہوتی ابھی تو یہ مولی گاجر اور پتن چھمتے چھمتے سے ہارے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرق سے جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی اٹلر بھی ریورس نہیں کرسکتا پوٹن بھی ریورس نہیں کرسکتا فائنن بھی ریورس نہیں کرسکتا اب بازے ہے کہ ریزرف سیٹس تو مشکلی ملیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی جیتی سیٹس بھی وہ لوگ واپس لے لیں خواہش تو ان کی یہی ہے لیکن دیکھو ایک خواہش ہوتی ہے ایک حقیقت ہوتی ہے جس اللہ تعالیٰ نے ان تمام پپنیوں کے باوجود ہائیس پورٹ اور ہائیس سیٹس ان کو جدوائیں جو معتوب تھے ان کا قصور اللہ تعالیٰ ان سے اس دنیا میں بھی پوچھے گا اور اس دنیا میں بھی پوچھے گا حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک سن رہا تھا یہ اے این پی والوں کا وہ دیر بار ایڈوکیٹنگ دی کاز آپ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمن ایڈوکیٹ سکھا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد یہ موجزہ نہیں ہے it is a miracle کہ وہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کے حق میں گواہی دے اور ولنٹیری لی دے آپ ایک چیز یاد رکھیں ان کو اپنی بھی چیٹیں ملیں گی جو 45 کے تحت انہوں نے جیتی ہیں اور ان کو وہ تمام چیٹیں ملیں گی جو ان کو اپنی میجاریٹی کی وجہ سے ملنی چاہیے یہ بات یاد رکھیں آپ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ چیز ultimately ہوگی بہتر یہ ہے کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ سر آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیں کیونکہ اگلہ ایک اور بہت امپورٹن موضوع ہے سر رائٹ سر سر میں نے فلسطین پہ جاری بربریت اہم ترین موضوع پہ آپ کی رائے لینی ہے اور اپنے ویورز کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ اس حوالے سے جو تاترین اطلاعات اور تاترین جس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے ویرل ویڈیو ہے وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ہے سر جو بائیڈن گئے تھے لیٹ نائٹ ایک انٹیویو میں امریکہ کا بڑا مشہور شوہ ہے اور انہوں نے بڑا ایمپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ساتھ ساتھ میں ویلکم کرنا چاہوں گا بیفور کہ میں اور سعودی عرب کی حوالے سے سنیے گا اسرائیل بہت بڑی بات کر دی ہے جو بائیڈن صاحب نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو جنگ کی صورتحال جنوسائٹ کی صورتحال نسل کشی کی صورتحال فلسطین میں غازہ کی پٹی پر ہے وہ بند کریں گے اور اس لیے بند کریں گے تاکہ اسرائیل کی دوستی اور مسلمان ممالک سے کرا سکیں سعودی عرب تیار ہے اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے قطر سے بھی بات ہو رہی ہے ایجب سے بھی بات ہو رہی ہے جارڈن سے بھی بات ہو رہی ہے اور بھی چھے ایسے ریاست ملک دنیا کے جو تقریباً راضی ہیں کمنٹ لینا چاہوں گا مولانا راغب نئیوی صاحب پہلے آپ سے آپ کی نظر میں اگر سعودی عرب اسرائیل کو ریکنائز کر لیتا ہے جو کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ انڈر در ٹیبل پہلے سے کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ افیشل ہی کر لیتا ہے اور امریکی سعودی عرب اس طرح اس کا اعتراف کر رہے ہیں دنیا بھر کے سامنے تو اس سے سر کیا ظاہر ہوتا ہے مولانا صاحب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے جو نئی حکمران ہیں یا جو اینڈا بننے والے حکمران ہیں وہ اپنے خطے میں اس طرح کامن چاہتے ہیں جس میں اس طرح کو نہ صرف تفصیم کر لیا جائے گا بلکہ ان کے سفارت خانے بھی ان مختلف مالک میں کھول دیے جائیں گے اور پھر وہ جو ایک طویل عرصے سے فلسطینیوں کا حق کے خود ارادیت اور یہ کہا جانا کہ فلسطینیوں کے زمین کے اوپر اسرائیل قابضیں وہ لیجیٹمیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر فلسطینیوں کو شاید ہی مقبوضہ علاقے واپس نہیں سکیں جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے بہرحال ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی کے اندر آزاد ہے اور وہ اپنے فوائد اور نقصانات کو دیکھتا ہے اور آنے والی جو خارجہ پالیسی ہیں ممالک وہ اسی بیس کے پر اور اسی بنیاد کے اوپر تیار کرتے ہیں کہ ان کے ملک کو زیادہ زیادہ مواشی طریقی حاصل ہو سکے تو ہر ملک اپنے ان گولز کو حاصل کرنے کے اندر جگہ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو حماس اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے غازہ پٹی کے اوپر اور ان جگہوں کے اوپر اگر یہ شروع نہ ہوتا تو شاید اب تک جو چیزیں جن کو ہم مستقبل میں ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ شاید اب تک ہو چکی ہوتی ہے افضل خان صاحب آپ کی نظر میں جو یہ بات ہوئی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے تو ہم تو بڑے بے وکوف ہیں صاحب ہم یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے ایک چیز ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کی جسم میں ہنجر تلوار تو چھوڑیں اگر ایک کانٹا بھی چوبا ہوا ہو تو آپ کے پوری جسم میں اس سے بہار بھی ہوگا درد بھی ہوگا بیجینی بھی ہوگی پریشانی بھی ہوگی ابھی یہ جو جس جو طریقے ہیں یہ تمام مصنوعی طریقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیٹا چرجہ سولی پہ رام بھلی کرے گا یہ آپ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان کی بالادستی قبول کر لیں سب بڑے سب چھوٹے بڑوں کی قبول کرتے ہیں تو تم بھی بھارت کی قبول کر لو تو یہ امریکہ کی بھی خواہش ہے اسرائیل کی بھی خواہش ہے پرطانیہ کی بھی خواہش ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ نواز شریف وغیرہ کی بھی یہی خواہش ہے اسی وجہ سے نواز شریف وغیرہ پہ ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے اب یہ ہے بندوں بندوں کے معاملے یہ ہے انسانوں کی پلیننگ ایک ہے اللہ کی پلیننگ سبان اللہ اور میرے خیال میں یہ 2024 جو ہے نا وہ تمام چیزیں جو اقلی طور پر ریشنلی ناممکن ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے جب ظلم جب زیادتی جب ایک چیز رات باٹم کو ہٹ کرتی ہے جیسے گھڑی کی سوئی اوپر سے آکے چھے کو ہٹ کرتی ہے تو اس کے بعد سات آٹھ نو دس پھر اوپر جاتی ہے سوئی مسلمان انہوں نے دنیا میں worst of the worst دیکھا اور یہ جو سال ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام لوگ جو بظاہر آج معجوب ہیں ہاں وہ عمران خان ہے رائٹ سر ہاں وہ ٹرمپ ہے یا کوئی اور ہے آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا روج دیتا ہے آمین اور جو لوگ ظلم زیادتی نیگیٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک سر وہ دنیا اور آخرت میں ظلیل ہوں گے آمین اور یہ صرف آج کی باتیں ہی ہیں آپ ہسٹری میں دیکھ لیں جس نے بھی ڈیپینڈنس کی ہے بولی بلک میل اور ٹارچر پہ وہ آلٹی میٹلی ختم ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک سر جن لوگوں نے انصاف عدل احسان اور مہربانی اور عبدال صاحب قرآن پاک وہ دلوں میں بھی جننا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاتادات دی ہیں فیرون کی ہو قوم سموت کی ہو ایک اور امپورنٹ کوئشن راغب نعیمی صاحب آپ کی طرف آخری سوال سعودی عرب میں آج فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی کوئی اٹھائے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے آپ کی نظر میں ایک ایسا فیل ہے سر میں نے پہلے آپ کو آج کر دیا کہ ہر ملک اپنے اپنے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ مولانا راغب نعیمی صاحب اور افضل خان صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پرمای ویورز کی مدہینڈ چائنوں میں آخر میں چھو جو کری یہاں ڈسکاشن تھے پھئی سعودی عرب جی حکومت کری ٹھائیا نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کہاں نے تاہی ہک سو ہک سو ہک سال تھی چکی آئیں وہ پاور میں آئیں سیڈ ڈی ایسانٹوں سے کہ مسلمان جی صحیح نمائندگی مسلمان جی لیڈر ملک سعودی عرب وہاں نکہی جی انہیں کرنگھر جئے ہیں فلسطین یقیناً بورڈر تیا انمل سعودی عرب جی ہوتے لکھے ہی مانو ہک اک اناج جی دانے لائے بکھیا بیٹھ ہیں بار بکھیا بیٹھ ہیں سعودی عرب میں رہوتا ہے سوشل میڈیا دے پلسطین یا فلسطین جی حتمے کو پوست تا کرو تر ہی بھی تاہاں گرفتار تو کہو تاہاں کو اعتجاج تا کرو تاہاں گرفتار تو کہو بن جی سوچنے دے مجبور تھی سعودی عرب جی آخر پولیسی آہے چھا مسلمان جی ترقی یا یہودین ساتھ دوستی انہوں کو پانچ ہی ترقی موکہ جادہ دیو انٹر نیکس ٹائم اللہ حافظ